اسلام علیکم دوستو آج ہم ایکسپلور کریں گے ایک ایسے ریجن کو جو کئی سالوں سے ایک انسولف مسٹری بنا ہوا ہے برمودہ ٹرائینگل یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں شپس اور پلینس بینہ کسی ٹریس کے گائب ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے من میں ایک ہی سوال پیدا کرتا ہے کیا یہ ایک نیچرل فنومینا ہے یا کچھ اور اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے برمودہ ٹرائینگل کا اتحاس اور ان کے پیچھے کے پوسیبل ایکسپلینیشن تو چلیے مسٹری کے اس بہترین سفر پر چلتے ہیں اور جانتے ہیں کی آخر کیا ہے برمودہ ٹرائینگل کا راز دوستو برمودہ ٹرائینگل جسے ڈیویلز ٹرائینگل بھی کہا جاتا ہے یہ ایک ٹرائینگلر ریجن ہے جو ایٹلانٹک اوشین میں واقع ہے یہ ایریا میامی برمودہ اور سنجوان کے بیچ میں آتا ہے اس ریجن کو اپنی انیکسپلینڈ ڈسپیرینسز اور مسٹریوس ایکٹیویٹیز کے لیے جانا جاتا ہے برمودہ ٹرائینگل کے بانڈریز جنرلی میامی برمودہ اور سنجوان کو کنیٹ کرنے والی ایمیجنری لائنز سے بنائی جاتی ہے یہ ایریا تقریباً پانچ لاکھ اسکوئر میلز کور کرتا ہے دوستو برمودہ ٹرائینگل کی انیکسپلینڈ فینومینا کی کہانیاں نائنٹیتھ سینچری سے شروع ہوئی یہ ریجن پہلی بار مین اسٹریم اٹینشن میں نائنٹین فورٹی فائف میں آیا جب ایک یو ایس نیوی اسکوئر ڈرون جسے فلائٹ نائنٹین کہتے ہیں بینہ کسی ٹریس کے گائب ہو گیا پانچ دسمبر انیس سو پینٹالیس کو پانچ یو ایس نیوی اوینجر ٹورپیڈو بومبرز ٹریننگ مشن پر نکلے فلائٹ کے لیڈر لیوٹینینڈ چائرلیس ٹریلر نے ریپورٹ کیا کہ ان کا کمپس خرابی کر رہا تھا سبھی ائرکرافٹ اور ان کے چودہ کریو میمبر بینہ کسی ٹریس کے گائب ہو گئے انہیں ڈھونڈنے کے لیے بھیجا گیا ریسکو ائرکرافٹ بھی گائب ہو گیا دوستو یہ ایک ڈسپیرنسز نہیں تھی بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سی ڈسپیرنسز ہوئیں فیمس ڈسپیرنسز نمبر ایک یو ایس سائیکلوپس نائنٹین ایٹین ایک یو ایس نیوی شپ یو ایس سائیکلوپس 309 کریو میمبر کے ساتھ ڈسپیرنسز ہو گئی تھی یہ شپ بالٹی مور سے برازیل کے راستے میں تھی جب یہ گائب ہو گئی نمبر دو میری سیلیسٹ 1872 یہ بریگنٹین ویسل ڈیزرٹڈ کنڈیشن میں ملی تھی ایٹلانٹک اوشین میں شپ کے سارے کریو میمبر بینہ کسی ٹریس کے گائب تھے نمبر تین ڈی سی تھری 1948 یہ کمرشل ایرکرافت 32 پیسنجرز اور کریو میمبر کے ساتھ ڈسپیرنسز ہو گئی تھی جب یہ پیورٹو ریکو سے میامی جا رہی تھی نمبر چار اسٹار ٹائگر اور اسٹائر آرائل 1948 اور 1949 یہ بریٹش ساؤتھ امریکن ایرویس کے دو ایرکرافت تھے جو کنسیکیوٹیف ویرز میں ڈسپیرنسز ہو گئے تھے برمودہ ٹرائنگل کے مسٹریز کو لے کے کافی تھیوریز پرپس کی گئی ہیں نمبر ایک ہومن ایرر کافی انسیڈنٹس کو ہومن ایرر اور نیویگیشن مسٹیکس کی وجہ سے ایکسپلین کیا گیا ہے نمبر دو مٹھانے ہائیڈریٹس کچھ سائنٹیسٹ یہ کہتے ہیں کہ اوشینز فلور کے نیچے مٹھانے گیس کے ڈپوزٹس ہیں جو اوکیشنلی ایرپٹ کر سکتے ہیں اور پانی کے ڈینسٹی کو کم کر دیتے ہیں جس سے شپس ڈوب سکتی ہے نمبر تین ایکسٹریم ویدر سمندری طوفان اور ٹروپیکل اسٹرومز اس ریجن میں کومن ہیں جو شپس اور ایرکرافٹ کے ڈسپیرینسز کی وجہ ہو سکتے ہیں نمبر چار ایلینس اور پیرانورمل تھیوریز کچھ لوگ ایلینس، ٹائم وارپس اور اوڈر پیرانورمل ایکٹیویٹیز کو بلیم کرتے ہیں یہ تھیوریز سائنٹیفک کمیونٹی میں ایکسپٹنس نہیں ہے لیکن پوپولر کلچر میں اس کا انفلوینس ہے کافی ریسرچ اور انویسٹیگیشن کے بعد سائنٹیسٹ اور ایکسپٹس یہ نتیجہ بتاتے ہیں کہ برمودہ رائنگل میں ڈسپیرینسز کا ایکسپلینیشن، نیچرل کاؤسیز، ہومن ایرر اور انویرومنٹل فیکٹور سے کیا جا سکتا ہے یہ ریجن گیر متناسب طور پر ڈینجرس نہیں ہے اور ڈسپیرینسز کی ریٹس اور لوکیشنز باقی اوشینز کے سیملر ریجن سے زیادہ نہیں ہیں دوستو برمودہ رائنگل کا کونسپٹ بکس، موویز اور ڈاکومنٹریس میں کافی پوپولر کیا گیا ہے یہ ایک فیسکین ایٹنگ مسٹری بن گئی ہے جسے لوگ آج بھی ایکسپلور اور ڈسکس کرتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ویلیویبل لگی ہوگی اگر ہاں تو مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے ٹیک کیا